اسلام علیکم نظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائن بردرس ٹی وی انٹرنیشنل آج دو موضوع ہیں پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ پہلا یہ ہے کہ یورپ سے کچھ لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ ہم انگلینڈ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور دوسری سے میں پاکستان سے ہمارے بیرو چیف ہوں گے پاکستان میں بجاب سمبلی میں ایک قرارداد مزور کی گئی ہے جس کا مقصد کیا ہے اور کیا ضرورت بڑی اس قرارداد کی اور کیا یہ صرف اہم کیو کی وجہ سے ہوا ہے اس پہ بات کریں گے پاکستان سے ہمارے جو بیرو چیف ہیں ان سے تو پہلے یہ میں بتاتا جاؤں کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ انگلینڈ شفٹ ہونا چاہتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے یہاں پہ پہلے نیشنل انشورس نمبر لیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ہمارا جو ہے نیشنل انشورس نمبر وہ ابھی بھی اس قابل ہے کہ ہم انگلینڈ میں رہے سکیں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بھی وہ بھی نہیں لیا وہ بھی پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کلا ہمیں مشرق کچھ دے رہے ہیں کہ آپ رہ سکتے یہاں آ سکتے تو اس میں میں نے پہلے پروگرام کیا تھا مگر میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے نہیں سنا اس لیے دوبارہ مجھے تھوڑا سا بتانا پڑے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انہوں نے طریق بتائی تھی اس میں چودہ دن کا اضافہ کیا گیا تھا یہ جون کے انڈ تک تھی پھر جولائی کے مرحل چودہ طریق تک تھی کہ پندرہ تک تھی مجھے یاد نہیں اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بند کر دیا یہاں پہ کہ آپ ریزیڈنٹ پرمٹ جو یہاں رہتے ہیں لوگ وہ اپلائی کریں اور قانونی ختم ہو گیا چینج ہو گیا سب کچھ نیشنل انشورس نمبر تقریبا میری طلاع کے تابق چار لاکھ لوگ کے پاس تھے انہوں نے اپلائی نہیں کیا اب وہ لوگ کہاں گئے کدھر گئے اور شاید ان کو پس سے بہتر ملک مل گیا اور وہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں مگر اب وہ یہاں پہ وہ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ اس ٹائم کے اندر اندر وہ لوگ یہاں پہ اپنے رہائشی ویزے جو میں آپ کو سادہ لفظ میں بتا دوں وہ آن لین جا کے تو اپلیکیشن کریں وہ سب کو مل گئے جو لوگ جنہوں نے بھی اپلائی کیا اندر پہ لوگوں کو بتا چلا وہ جناب باگ دور شروع کی کہ اندر پہ آکے پیل لیے بہرہاں اب یہاں پہ یہ صورتی آل ہے کہ اگر آپ کو کہہ رہا کہ جناب میں آپ کا یہ کام کروا دوں گا تو یہ غلط بات ہے میں آپ کو یہ گرنٹی دے رہا ہوں کہ جب قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں پھر نئے قوانین کے مطابق آپ کو اپلیکیشن کرنے پڑتی اس میں کیا شرطیں ان کی وہ کسی دن اس پر بھی آپ کو بتائیں گے مگر کافی سخت ہے اتنی ایزی نہیں ہے تو ناظرین اپنے پیسے زائنہ کریں لوگ جو آپ کو یہ مشہر دے رہے ہیں ان سے بچیں بڑی تیار کی ضرورت ہے مکر بھی زائنہ کریں اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کئی دفعہ میں نے بتایا کہ بے شمار بزرگ آئے ہوئے ہیں بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے بچوں نے ان کو سپانسر کیا تھا اور اب وہ بھی سلسلہ ختم ہو چکا ان لوگوں کے صرف ویزے لگ رہے ہیں جنہوں نے تیس جون تک اپلیکیشن کی تھی وہاں پہ پاکستان میں یا دوسرے ممالک جہاں جہاں کوئی رہتا ہے تو ان کے ویزے لگ کے آ رہے ہیں اور بے شمار لوگوں کے لگے ہیں صرف وہ یہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے تو اس سے بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے پیسے ضائع کریں گے اور اس طرح کا کوئی قانون اب نہیں ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں یہ وقت بڑا دیا گیا کوئی وقت شکر نہیں بڑایا اور یہ ایک آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگوں میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ غلط جانی سے کام لیتے ہیں تاکہ کچھ پیسے بنائیں اور بعد میں کہہ دیں کہ جناب وہ اپیل فیجیکٹ ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس طرح یہ دو چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے جو لوگ سٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں آنا چاہتے ہیں وہ پوری دنیا سے آ سکتے ہیں اور لائن جائیں کسی بھی کالج میں کسی یونیورسٹی میں اپنا ویزہ اپلائی کریں اور جو وہ فیس ہے ہم کی کافی زیادہ فیس ہے اتنی تھوڑی بھی نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ اخراجات ہیں یہاں پہ تو وہ فیس جمع کروا کے اور وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اگر یونیورسٹی ان کو داخلہ دیتی یا کالج کوئی داخلہ دیتا ہے اور اس طرح کافی چیزیں جو انگلینڈ میں ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں ایک جو سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ اس وقت انگلینڈ میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ کام والے نہیں مرنے ہیں بہت کام لوگ ہیں اور یہ لوگ جو اس چاروں سے آئے تھے وہ واپس چلے کے کیا وجہ ہوئی ہے اور جو لوگ مل رہے ہیں وہ کافی مہنگے ہیں مزدور کی جو بہلے ساٹھ ستر پونڈ دیاری تھی وہ ابرہا سی سو کے قریب پہنچ چکی ہے اس طرح یہاں پہ کافی حلاج جو ہیں وہ لوگوں کے معاملے میں کافی مشکل ہیں اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں اور یہاں تک انگلینڈ میں یہ فائیں بھی چال رہی ہیں کہ دوبارہ کوئی لوگ ڈاؤن ہوگا کوئی کسی قسم کا لوگ ڈاؤن میرے خیال میں میرا جو ذاتی خیال ہے مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ ان لوگوں نے اب لوگ ڈاؤن نہیں کرنا اور انہیں جناب اسی طرح زندہ رہنا ہے اور جو مسئلے مسائل ہیں کرونا وائرس کے اس کے ساتھ انہوں نے بہت کوشی کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ چلیں اور احتیاط کریں جو بھی ہے ماسک کو گیا رہا کل میں گیا تھا ٹوٹنگ کو گیا رہا دیکھنے تو کوئی نہیں تھا ریسٹرینٹ جو تھے مفل تھے وہاں پہ جگہ نہیں تھی اور میں احران تھا کہ کسی نے کوئی ماسک کی قبندی نہیں تھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی کسی قسم کی وہاں پہ احتیاط مجھے نظر نہیں آئی دوسری طرح گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے لوگ جو کرونا وائرس میں مختلاع ہو رہے ان میں اضافہ ہو رہا مگر میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا حبہ نہیں ہے چیتنا بڑا پہلے بنا ہوا تھا اس لیے گبرانے کی وہ بھی ضرورت نہیں ہے ناظرین یہ دو چار چیزیں آپ کو میں نے اس لیے بتائی کہ ہمیں جو بھی میسی کرتے ہیں وہاں پروگرام سنیں تو اپنے دوسرے دوستوں کو اس کے بارے بھی بتائیں یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جس میں میں آن قریب پروگرام کروں گا پوری انکواری کرنا ہوں جہاں پہ سیم یہ انگلینڈری سولت ہے ابھی تک اس پر میری انکواری مکمل نہیں ہوئی جیسے ہی ہوتی میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں بھی آپ اپنے والدین کو بلا سکتے ہیں اسی سسٹم کے تحت جس طرح آپ انگلینڈ میں بلا رہے تھے مگر اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے جیسے ہی ہمیں کوئی مکمل رپورٹ آئے گی اس پر میں ایک سپیشن پروگرام کروں گا ناظرین اب یہ ہے کہ پاکستان میں آئے دن آپ نے دیکھا کہ کبھی یہ لکھو جی ہم نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماد دے ہیں سکولوں میں لکھو جی کالجوں میں لکھو جی مسجدوں میں لکھو جی وہ اب انکار نامے پر لکھو اور یہ کیوں اتنی مشکلات پاکستان میں اس وقت ہیں اس پر ایک سپیشل پروگرام اور سپیشل آپ کو میں رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں جو پاکستان سے ہمارے بیرو چیف ہیں بتائیں گے کہ گورنمنٹ کیوں اتنی پریشان ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ پجاب میں کیوں پریشانی بنی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد چلیں گے پاکستان وہ وہاں سے بیرو چیف سے پوچھے گے کہ آج کونسی قراردات پاس ہوئی ہے کتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور اس قراردات کا مقصد کیا ہے اور کن لوگ کو پریشان کرنا اور کیا وہ لوگ اس طرح کی قرارداتوں سے پریشان ہوتے ہیں ان کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا مگر میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں پڑتا ہوں تو پھر بھی چلتے ہیں پاکستان ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین چلیں گے پاکستان پوچھتے ہیں کیا سورتی ہے اللہ ہمارے بیرو چیف ہیں جی اسلام علیکم سر جی والیکم السلام ہاں جی میں نے کہا کوئی بلچر پاس ہوا ہے وہاں سوائی اسمبلی پجاب میں کیا کوئی نکال نامے کے لیے کیا یا جناب نئی چیز جی وہ اپنا سپیپر پجاب اسمبلی پچوزی پریویل رائی کی صدارت میں جلاس میں رکھ کر دعا اس میں ختیجہ عمر بسمہ چودری ساجد بٹی اور عبداللہ بڑائیت نے اکراردہ سپیت کی کہ نکال نامے کے اور ناظرہ فارم ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کئی دفعہ دنیا میں لوگ جو شادی کرتے ہیں نکال کرتے ہیں تو اس کے نکال کرنے کے بعد وہ بعد میں قادیانی نکلاتے ہیں تو اس لیے ہم یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ نکال نامے اور ناظرہ کے جو رکان ہے اس کے اندر حلف نامہ ختم نبوت کا شامل کیا جائے جس کو بھاری ایک سریعہ میں مندور کرتے ہوئے پاس کر دیا جس سے سپیکر صاحب نے یہ بتایا کہ اب یہ قرارداد مندور کر دی گئی ہے تو اب یہ ایک نیا نکال نامہ جو ہے وہ پرنٹ ہوگا جی اب یہ ایک نیا نکال نامہ پرنٹ ہوگا جس کے اندر حلف نامہ لکھا جائے گا کہ جو شخص قادیانی ہے یا مردہ غلام احمد قادیانی کو نبی یا میدی مانتا ہے اس کا اسلام سے تلق نہیں ہے وہ کافل برسات ہے جیسے وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے حرف نامہ لکھا جاتا تھا کہ آپ کا ووٹر لسٹ میں نام لکھنا ہے آپ اقلیت میں شامل ہے اسی طرح وہ آپ ایک خانہ پرنٹ کریں گے نکال نامے کے در جس کے نیسے حرف نامہ لکھا ہوگا جو بھی اب نکال کرے گا اس کو اس حرف نامے پر سائن کرنے پڑیں گے کہ وہ اس کو مانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا وہ احمدی ہے تو اس کو کارٹ کریں تو پھر دا کے چلائے گا یہ کہاں کہاں لکھیں گے یہ تو کافی دیر سے لگے ہوئے ہیں کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کبھی سکولوں میں کبھی یہاں کبھی وہاں تو یہ اپنا ان کو کیوں اتنی فکر ہے کیوں اتنی پریشانی ہے ویسے آپ کے خیال میں وہ اس لیے پریشانی ہے کہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ عام شہریوں کی طرح ملک میں پھرتے ہیں دفتروں میں کام کرتے ہیں تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ قادیانی کون ہے آن بندہ کون ہے ان کا تو پاس ترے تو وہ بندے کے موں کے اوپر لکھوا دے کہ یہ قادیانی ہے اس مطا لگ دے کہ یہ قادیانی ہے یہ سب اوچھے حد کٹے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری فلاہی دیاست ہے ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کی فلاہ کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے ملک میں کوئی پرپردی نہیں اقلیتے ازاد ہیں دوسری طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سیمبل بنا دیا جائے اگر سناکتی کاری پر بنایا جائے تاکہ سناکتی کاری پر مذہب کا خانہ بان جائے اس پر لکھا جائے کہ آپ احمدی ہیں آپ قادیانی ہیں آپ مخلومان ہیں آپ شیعہ ہیں آپ سنی ہیں آپ وہاپی ہیں تاکہ جس کے پاس آپ جائیں وہ کار پڑ کہ آپ کو پتا لگ جائے کہ یہ قادیانی ہے وہ اس کو کہے بھائی بھاگ جائے آپ کو یہاں پر کوئی کام نہیں ہے یہ صرف ایک برام کرنے کی سالش ہے کہ جو احمدی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو سپیسیفیک ایک طرف لگایا جائے تاکہ ان کا بالکل کٹ آف ہو جائے ہر قسم سے راتھا اب تو ہم جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے دفتروں میں کام کرتے ہیں ہر کسی کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا شخص احمدی ہے یہ کون سا شخص یہ مسلمان ہے یہ شیعہ ہے لیکن یہ ایک سالش کے تحت کام کر رہے ہیں جس کے مطابق ان کا سوچ یہ ہے کہ جب ہم ایک خانہ بنا دیں گے تو پھر اس بندے کو حرف دینا پڑے گا کہ میں اس مذہب سے تعلق لگتا ہوں اور میرا یہ مذہب ہے اجیے یہ سمبلی میں جتنے لوگ میٹھے ہوئے آپ کے خیال میں یہ اسلامی تعلیمات کو سمجھ دیں آپ کا کے خیال برکل نہیں سمجھتے آئی سے کچھ افسر پہلے دو تین ٹی وی چینلز نے سروے کیا کہ ان سے انگلیج میں کوئی لفظ پوچھا جائے تو جو بھی ہم میں نے اپی اے باہر نکلتا تھا اسے بات کرتے تھے اس کو وہ لفظ نہیں بولنا آتا تھا یہاں تک کہ آئی سے کچھ افسر قبر اید الادھا کے موقع پر ایک ٹی وی چینل نے ایم بی اے سے انٹرویو کیا اور ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ بتائیں کہ ہم اید الادھا کس نبی کی سنت کے طور پر مناتے ہیں کس نبی کی سنت ہے اید الادھا منانا تو وہاں پر میرا خیال ہے ایک بند نے بھی پروپر جواب نہیں دیا کہ یہ کس کی سنت ہے ان کو یہاں تک نہیں پتا کہ اید الادھا میں ہم کس کی سنت کو منا کے عمل کرتے ہیں باقی علم تو بہت دور کی بات ہے اچھا کہتے ہیں یہ جس طرح ایم دیوں کے مطلق کس طرح کے یہ کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو ایسے یاد رہتے ہیں وہ تو سارے یاد رہے جاتے ہیں ملکل اوسوکر تو ساروں کا قانون ایک ہو جاتا ہے جب تریم کی بات آتی ہے پھر وہ کہتے ہیں ایم دیوں سے ملاقات نہیں کرنی ایم دیوں سے بات چیز نہیں کرنی وہ آپ کے دین کو کھا جائیں گے وہ آپ کے عمال کو ڈبو دیں گے وہ بہت جادوگر ہے وہ بڑا علم لگتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کام کریں گے کہ وہ آپ کو تنگ کریں گے آپ نے ان سے بات نہیں کرنی ان سے کلام نہیں کرنا ان کے پاس نہیں کھڑے ہونا ان سے مسافہ نہیں کرنا وہ سب کچھ کر دیتے ہیں دوسرے کی دفعہ اور قانون بنجت ہے اپنی طرف کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں ہم دنیاوی طور پر تینی تینی میں بھی بالکل نیچے ہیں اخلاقیات میں بھی نیچے ہیں اور معاشدی طور پر بھی نیچے ہیں دل بیس طرح بھی دھیان نہیں دیتے اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ نکال نامہ انہوں نے تو چیلوں جو لکھنا لکھتے رہے مگر اس سے کوئی احمدیوں کو اور کوئی نقصان نہیں نا وہ تو اپنے نکال نامے اسی طرح ان کے تو چلتے رہے گے ہمارا نکال نامہ وہ تو اس کا طریقہ کاری اور ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا نکال نامہ نا عدا ہوتا ہے صرف نادرہ کے اندر ہمارا نکال نامہ جو ہے وہ جسٹرڈ ہے مزارت کی طرف سے تو وہ جو ہم جس طریقے سے منا نکال ہوتا ہے ہم اس کی کافی نادرہ میں جب جاتے ہیں بنا بے فارو بنانے کے لیے یا کسی خاتون کا چراک سکار بنانے کے لیے جو اس کے شوہر کے نام پر ہو تو وہ پھر وہاں پر جو جوان کی طرف سے نکال نامہ ہے وہ وہاں پر پہلے سے موجود ہے اس کا پیٹرن اس کا پورا فارو بنٹ وہاں پر موجود ہے تو اس لیے وہ ہمارے پرابلم نہیں ہیں یہ تو عام لوگوں کو کرنے کے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت عام لوگ شادی کر لیتے ہیں تو بعد میں پتہ لگتا ہے وہ تو قادیہ نہیں نکلایا یہ بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے اہل سنر جوان کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اس سے بڑا ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کو یہاں پر رکھیں اور اس طریقے سے آپ کو بنائیں جاکہ ان کو پریشانی کا سامنہ کرنا پڑے حالانکہ ہم آئے ہمیں اس سے کوئی پریشانی کا سامنہ نہیں ہے پریشانی کا سامنہ ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سکبر کریں لیکن اس طرح کوئی میرا نہیں خیال کوئی اہمدی جو ہے وہ شادی اس طرح کرتا کہ پتا ہو یہ لڑکی اہمدی نہیں ہے یہ مشکل ہے یہ بھی میرے خیال میں جی بالکل اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا لیکن جماعت اہمدی شادی کا ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے وہ سارے افراد اسی سسٹم اور اسی نظام کے طرح شادی کر دیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو جماعت اہمدی سے تلک رکھتے ہیں نہیں رکھتے جو عام طور پر شادی کرتے جاتے ہیں ایک ساتھ پر لینر نے قانون پاس کیا کہ انیس سال سے بیس سال سے کام عمر کر رہا رہا اور علاقی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اکثر وہ تھرکی راکے سے کسی ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کر دی اس کو زبردہ سی اسلام قبول کر رہی ہے زبردہ سی لڑکی نے اس سرف ٹرانسور کر دیا یہ سارے پریچانی کے باعث ان کے لئے ہیں حالانکہ کبھی کسی نے مسلمان ہونے کے لئے دینِ اسلام قبول کرنے کے لئے عمر کی کوئی شرط نہیں رکھی کہ کسی عمر میں آپ اسلام قبول کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں کر سکتے ملکل ہے ایسا ہی ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو چلتا رہے گا کیونکہ یہ انیس سو چوہتر سے لگے ہوئے ہیں مگر ان کی بادکسمتی یہ ہے کہ زلط اور رسوائی ان کے مقدر میں ہیں کیونکہ سب سے ضروری تو اپنے دل کو تبدیل کرنا ہے اسلام کو سمجھنا ہے جو کہ یہ سمجھتے نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح کسی چیز پر رانگ بھیرتے جائے تو شاید ہماری پردہ پوشی ہوتی جائے اس طرح چلتا نہیں ہے اچھا تو وہ رزوی صاحب کا کیا بنا وہ جو طریقے لبیہ کالے یا بڑی سنکال دمکیاں دے رہے ہیں جی وہ بلکل وہ کافلہ جو ہے مرید کے سے آگے نکل جکا ہے تو آگے اپنا ماسٹر ٹیکسٹائل جو فیکٹ رہی ہے کاموکی سے تھوڑا سے پیچھے وہاں پر پولیس میں اور ان میں تصادم ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ اور فون کی سسٹم بند کر دیا ہے گورنمنٹ نے جس جس جگہ پر یہ پڑاو کرنے ہیں وہاں پر ڈی ایسل اپنا ڈی ایسل وہ سسٹم جو ہے اپنا انٹرنیٹ کا اور بوسٹر جو دوسرے لگے میں سارا سسٹم بند کر دیتے ہیں فون کی سسٹم سے میں بند کر دیتے ہیں چاکہ کسی سے کوئی ضابط نہ ہو ابھی تھوڑ دل پہلے ہمارے ایک نمائن دے ہیں وہاں پر میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ سارے بارہ بجے سے وہاں پر تصادم ہے پولیس جو ہے آسو گل فیکری ہے جبکہ یہ جو آگے مظاہرین ہیں یہ بھی پسرہ ہوتا رہے ہیں ہیوی مشیری ان کے پاس ہے کنٹینر ہٹانے کے لیے تو ابھی تک ان کا تصادم جو ہے وہ جاری ہے اچھا تو آپ کے خیال میں کوئی ان کے جو موائدہ ہویا ہے اس پر عمل گورنمنٹ کرے گی کوئی امکالات ہے اس چیز کے میں گورنمنٹ دیکھیں دو دن کا ٹائم تھا کہ منگل کی رات بارہ بیرے تک اگر گورنمنٹ سارے مطالبات مان لیے تو پھر یہ لوگ واپس چلے جائیں گے جبکہ سب سے بڑا مطالبہ مظاہرین کی طرف سے طریقے لبائک پاکستان کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالا جائے ملک بطل کر دیا جائے تو اپنا شیخ رشید صاحب جو وزیر طرف پاکستان انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے فرانس کے سفیر کو ملک بطل نہیں کرنا انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ آپ اسمبلی کے اندرے قرار در پیش کریں اور اسمبلی سے یہ فیصلہ لیں جو قومی اسمبلی فیصلہ کرے گی فرانس کے سفیر کے مسئلک ہم اس کو منوان قبول کریں گے گورنمنٹ نے اس اسمبلی میں قرار در پیش کرنے کی بھی حامید نہیں بڑھی اس کے بعد ضرورہ نے یہ کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور لاحیہ پر نہیں ہے اب ہم اسلام آباد کی طرف مانچ کریں گے ہم پور امن لوگ ہیں ہم امن سے جا رہے ہیں ہمارے آگے بارہ لوگ جو اب شہید ہو چکے ہیں اور درجلوں زخمی ہیں لیکن ہم نے اپنا کافرے کا جو پڑھا ہوا ہے وہ اسلام آباد میں کرنا ہے ہم نموز کی خاصت جان دینے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں ہم اپنی مندل پر ضرور پہنچے گے ہمارے بارہ بندے مر جائیں یا ہمارے پچاس بندے مر جائیں یا ہمارے سو مر جائیں ہم ان کی گوریوں کے آگے کھڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی گورییں جلاتے ہیں ہم اپنے نبی کی نموز کی خاصت جان درہا ہم درور جائیں گے ہمیں کوئی بھی کروانی دینے پڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی ابھی ان کی بات نہیں مان رہی اور وہ گورنمنٹ کی نہیں مان رہے تو یہ یہ بھی کل انہوں نے بتایا کہ اپریشن کے خطرات ہیں ان کو اپریشن کیا جائے گا ان کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی جائے گی جی دیکھیں مختلف جگہوں پر جیٹی روڈ پر مختلف جگہوں کے اوپر ہرڈلز کھڑی کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ آگے نہ جائیں مختلف جگہوں پر تصادم ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو روکا جائے ان کو پکڑا جائے یہ دخمی کر دیا جائے یا ڈسپرس کر دیا جائے گورنمنٹ اپنے لیابل پیو پر جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کس نہ کسی طریقے سے ڈسپرس کیا جائے اب یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کس ساتھ تک ان کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے اور ٹی ایل پی اپنی قیادت کی جو مدرے سے شورہ ہے سربل شاہ صاحب ان کی قیادت میں کب تک اور کس طریقے سے وہ اسلام آباد پوئنچ سے گئے تو آنے والے چند دنوں میں یہ ساری پولیشن ماضی ہوتی گئے چلنے جی بہت شکریہ آپ نے نائے برزر ٹی وی کو ٹائم دیا تینکیو ناظرین یہ ہمارے بیوٹری پاکستان تھے بتا رہے تھے کہ جو آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ایم دیوں کے بارے میں اصل مقصد تو ان کا یہی ہے جو مرضی کہتے ہیں یہ سب کو پتا ہے یہ کوئی ایسی تھوپی بات نہیں ہے اور کافی عرصہ سے پاکستان میں یہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ ایک نفرت کی فضاء جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے تاکہ لوگ نفرت کرنا شروع کر دے اور پھر یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ملے گئے کل نے پروگرام میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور جوڑے ہیں ہمارے ساتھ اللہ حافظ